ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے میرے پہلے دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر میرے پہلے دوست اگر آپ ایم ایف ہشٹیئر میں ہیں اور آپ نے ہندی ساہیت لے رکھا ہے تو اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو کے انتر جو ہے کافی زیادہ مزا آنے والا ہے اور ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے امپورٹنٹ اس لئے ہونے والا ہے کیونکہ آز ہم بات کرنے والے ہیں بیدیہ پتی جی کے بارے میں جو بیدیہ پتی مہا کبھی آپ کے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے ان کے جیون پریشے کے بارے میں بات کریں گے ان کی رچناوں کے بارے میں بات کریں گے اور ان کا بیکتی تو کیسا رہا اس کے بارے میں بھی ہم کیا کریں گے چرچہ کریں گے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ویڈیو ہو سکتی تھوڑا لمبی ہو تو آپ ارجسٹ کر کے بس آپ کو کیا کرنا ہے پورے ویڈیو کو سنتے رہنا ہے دیکھتے رہنا ایک بار دیکھ کے سن لیجئے اس کے بعد یہاں سے آپ کا ایک بھی پرسند چھوٹنے والا نہیں کیونکہ ہر ورث جو ہے بدیا پتی سے ایک نہ ایک پرسند پوچھا جاتا ہے چاہے اتلگ اتریے چاہے لگ اتریے چاہے دیرگ اتریے میں تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بات کریں مہا کبھی بدیا پتی کا جنم جو ہے وہ مِتھلا ورطمان میں بیہار راج میں دربھنگا جلے کے انترگت بپسی نام گرام میں ہوا تھا مطلب کہہ رہے ہیں جو مہا کبھی بدیا پتی جی ہوئے ہیں ان کا جنم مِتھلا پہلے کے سمعے میں جس کو ہم مِتھلا کے نام سے جانتے تھے ورطمان سمعے میں جس کو ہم بیہار کے نام سے جانتے ہیں وہاں پر ایک جلہ ہے دربھنگا نام کا اور وہاں پر بھی ایک گرام ہے اس جلے کے انترگت ایک گرام آتا ہے بپسی نام کا وہاں پہ ان کا کیا ہوا تھا جنم ہوا تھا آگے دیکھتے ہیں بدیا پتی جس ٹولے میں رہتے تھے اسے گڑھ بپسی کہہ کر پکارا جاتا تھا ٹھیک ہے بپسی میں رہتے تو تھے لیکن بپسی میں جس ٹولے میں رہتے تھے اس کو ہم کس نام سے مطلب ہم کیا وہاں کی لوگ جو ہیں اس کو گڑھ بپسی کے نام سے پکارتے تھے آج یا اگر ہم اتر پور بھی ریلوے اسٹیشن کمتول کے سمیپ اسٹیشن مطلب کہہ رہے ہیں یہ جو گاؤں ہیں وہ کہاں پہ اگر دیکھیں تو اتر پور بھی ریلوے کمتول کہاں پہ اتر پور بھی ریلوے اسٹیشن کمتول کے آج پاس میں ہی کیا یہ گاؤں ہے ٹھیک ہے کہا جاتا ہے کہ اس گرام میں بدیا پتی کے پور بجوں کا بھی نواز رائے مطلب کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ کوئی نئے نہیں آیا تھے ان کے پور بج بھی یہی پہ جنمے تھے ان کے پور بج مطلب دادا پردادا بھی یہی پہ جنم لیے تھے اور ان کا بھی یہی پہ دے ہانت ہوا تھا ٹھیک ہے ونس پرمپرہ سے بدیا پتی نے بھی یہاں پر اپنا پریابت جیون یاپن کیا مطلب کہہ رہے ہیں اگر دیکھیں تو ونس پرمپرہ کے انتار بدیا پتی جی نے بھی کیا کیا اپنا پورا جیون یہی پہ ہی کیا کیا بتایا جیسا کہ ان کے دادا پردادا پاپا یہ لوگ یہاں پہ بتاتے آئے تھے ٹھیک ہے بعد میں یہاں گاؤں مہاراجہ شیو سنگھ نے اپنے راج عبشیخ کے شب آوشر پر بدیا پتی کو پردان کر دیا تھا مطلب کہہ رہے ہیں کہ بعد میں کیا ہوا کہ مہاراجہ جو شیو سنگھ تھے اس شمعے کے جو راجہ تھے شیو سنگھ انہوں نے کیا کیا تھا جب ان کا راج عبشیخ ہوا تھا تو اس کے آوشر پر خس ہو کر کے انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو گاؤں تھا وہ بدیا پتی جی کے نام پر کر دیا ٹھیک ہے ان کی پرشتی دو آدھاروں پر کی گئی ہے مطلب کہہ رہے ہیں ان کی اگر دیکھیں تو اس کی پشتی دو آدھار پر ہمارے سامنے کی جاتی ہے کیا چیز جو ہے ان کے نام کر دی گئی تھی پہلا تو لچمن سموت ٹھیک ہے پہلا ہم دیکھ سکتے ہیں لچمن سموت دو سو تلسٹ سرموڑ سودی سرموڑ سودی تانبہ کا ہے ٹھیک ہے جس میں اس بات کا بھی علیک کیا گیا ہے کہ مہاراجہ سیو سنگھ نے ابھینو جیدیو مہاراج کے پنڈت تھاکر بیدیہ پتی کو یہ بپسی نامک گرام پردان کیا ہے ٹھیک ہے یہ وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آگے دیکھتے ہیں یہی پہ دوسرا ہمیں ساکچ کہاں سے ملتا ہے تو دوسرا ساکچ ہمیں ملتا ہے دوسری اور نملکھت اس پد اس پد نملکھت پد بھی اس قطن کی پوشتی کرتا ہے کونسا کونسا یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے پنچ گوڑا دھپ سیوہ سندھ بھوپ یہاں پہ لکھا ہے پنچ ایک منٹ اس کا کلر ہی چینج کر لیں یہاں پہ لکھا ہے پنچ گوڑا دھپ سیوہ سندھ بھوپ کرپا کرلیل نجپاس بپسی گرام دان کیا بپسی گرام دان کئیل موہے کئیل موہے مطلب بپسی نام کا جو گرام ہے اسے ہمیں دان کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے رہیل راج سندھان ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں انس کا ساچ ملتا ہے اس گرام میں بدیا پتی رہے اور ان کے کئی ونسج بھی پارہ سو ستاون میں فسلی ورس میں انگریجی سرکار نے اسے دان پاتر کو جالی صد کر دیا اور یہاں گرام اپنے آدھین کر لیا مطلب کہہ رہے ہیں کہ جو یہ دان پتر ہوا تھا جو راجہ سیو سنگھ نے ان کو دیا تھا وہ کیا کر دیا گیا انگریجی سرکار نے بتایا کہ یہ جالی ہے یہ بیکار کو چھوڑ کر مدھوتی کہاں پہ مدھوتی کے سمیپ سمیپست ساٹھ نامک اسثان میں رہنے لگے مطلب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ جب یہاں اس پہ ادھکار کر لیا انگریجی نے تو وہاں کے جو ان کے ونسج تھے وہ کیا کیے کہ اس سیج کو وہاں پہ چھوڑ دیے اور مدھوتی ساٹھ نامک اسثان پر رہنے لگے اس جگہ کو انہوں نے چھوڑ دیا آگے دیکھیں بیدی پتی کا جنو برامہ پریوار میں ہوا تھا پرائی سبھی پوربج بیدوان تھے اور راج سممان پرابت تھا راج سممان جس راج سممان کرتا ہو راج سممان بھی پرابت تھا بیدی پتی پوربج کے بیسے میں اتنا عوش گیانت ہوتا ہے جنہیں بیجی پروس بھی کہا جا سکتا ہے جن کو ہم بیجی پروس کے نام سے بھی جانتے تھے ڈاکٹر امیس مصر خگین ڈاکٹر بیپن بیہاری مجیوم دار نے جو ان کا ونس برکش پرست کیا ہے یدیب ان میں پرس پر کچھ انتر ہے مطلب کہہ رہے ہیں اگر دیکھیں تو ڈاکٹر امیس مصر نے خگین ڈاکٹر بیپن بیہاری مجیوم دار نے ان کے ونس اپنی رائدی ہے تو ان میں ہمیں تھوڑا بہت انتر دیکھنے کو ملتا ہے پرنطو سبھی کیا مانتا ہے کہ بیدیا پتی گنپتی کے سپتر تھے مطلب سبھی لوگ سمیں ایک یہ بھی سمانتا ہے کہ یہ کس کے گنپتی کے سپتر تھے تتھا ان کے سبھی پوربج بدوان تھے یہ بھی مانتے ہیں سبھی لوگ جنہوں نے بیبھن گرنطو کی رچنا کی تھی وہ کسی نہ کسی روپ میں تتکالین راجاؤں کے پرمک کرمچاری کے روپ میں کارے کرتے رہے اور مِثلا کے پرساسن میں سہیوگ پردان کرتے رہے آگے بدیا پتی کا بیوہ چندل دیبی یا چمپا دیبی سے ہوا تھا مطلب ان کا بیوہ چندل دیبی یا چمپا دیبی سے ہوا تھا بدیا پتی کے تین پتر کون سے باچ اس پتی اس کے پاتھ ہر پتی نر پتی تھے تین پتر ان کے تھے تتھا دلہی نام ایک پتری تھی ان کی پتری کا نام دلہی نام کی ایک پتری تھی جن کا نام بدیا پتی کی پدما ولی میں انیک بار آیا ہے مطلب کہہ رہے ہیں جس کی چرچہ بدیا پتی نے اپنے ایک گرنت میں جس کا نام ہے پدما ولی اس میں انہوں نے اس کی کئی بار چرچہ کی ہے آگے دیکھتے ہیں انیک بار آیا ہے آگے تھے ان کے دوارہ پڑیت دیو گیا بندھ نام جوت گرنت آج بھی اپلبد ہے یا بھی کہا جاتا ہے انہوں نے میتلی بھانسا میں کچھ پد لکھے تھے مطلب کہہ رہے ہیں ایسا ہمیں سننے کو ملتا ہے دیکھنے کو ملتا ہے جو آپ کے کون تھے ہری پت تھا کور تھے انہوں نے کیا کیا تھا میتلی بھانسا میں بھی کچھ پد لکھے تھے ٹھیک ہے میتلی کبھی لوچن نے بیدیا پتی کے پتر بدھو چندر کلا کا بھی اللے کیا مطلب کہہ رہے ہیں کہ میتلی کبھی لوچن جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے بیدیا پتی کی پتر بدھو چندر کلا کے بارے میں بھی کیا ہے آگے دیکھتے ہیں دھرم سمپردائی ان کا کیسا رہا دھرم اور سمپردائی کے بارے میں جانتے ہیں بیدیا پتی مطلب 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 رہتے تھے ان کے سمئے میں بیبھن دھرم سمپردائی پرشنی مطلب پرشلت ملتے ہیں بیبھن مطا مطا لمبی اپنے اپنے دھرم کی اپاس نہ کرتے تھے پرس پر میں کسی کا بیرود نہیں تھا مطلب 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 آپ سمجھ رہے ہوں گے کسی کسی گلت بھاؤنا نہیں رکھ مطلب کسی دھرم کی برائی نہیں کرتے تھے سب اپنے در جگے پر ٹھیک ہیں دھارم کٹرطہ کے پچھ دھر نہ دھر دھر کارن تھا تو ان کے ساتھ میں رہتے تھے تو ان کے دھا روی کم مانتا ہوں ان کو دیکھتے ہوئے جیسا کہ مان لیجے کوئی راجہ ہے جو کسی دھرم کو مانتا ہے یا کوئی راجہ اور ہے جو کسی اور دھرم کو مانتا ہے تو سبھی دھرموں سے ان کا پالا پڑا اور اس میں اچھائیاں برائیاں ان کو دکھائی پڑی تُو اپنے سبھی دھرموں کے پر کنہوں نے کیا کیا اپنے کئی سارے بچار پرسطت کی یہی کارن ہے کہ بدوانوں نے ان کی دھارمکتہ سمپرادائکتہ کے بسائے میں الگ الگ مت ہے مطلب کہہ رہے ہیں یہی کارن ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو جو بدوان ہوئے ہیں جو بدوانوں نے کہا ہے ان کے دھارمکتہ اور سمپرادائکتہ دونوں کے بیچ میں کیا ہوا کہ دونوں کے بارے میں بسائے میں الگ الگ مت ملتا ہے سبھی بدوانوں کا ٹھیک ہے آگے پرمکھ روپ سے پانچ اس بسائے میں پرچلی تھے مطلب کہہ رہے پرمک روح سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں پانچ دکھائی پڑتے ہیں پہلے کون کون سے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہے کون سے ایک ایشور وادی ان کے اندر ایک ایشور وادی دکھائی پڑتا ہے رادہ کشن کے بھکت بہشنوں پنچ دیو پاشک شیو اور ساکت یہ پانچ یہاں پہ دکھائی پڑتے ہیں آگے دیکھتے ہیں بیدیا پتی کی کچھ رچنائیں بھی ہوئی ہیں مطلب ان کے جو ان کے پاس گیان تھا سنسکرٹ کا تھا پرکرت کا تھا اور ابھرنس انہیں تین بھاساؤں کا اچھا گیان تھا انہوں نے ان سبھی بھاساؤں میں اپنی رچنائیں لکھی تھی یدھا پیوے راجاؤں کے آسرے میں رہ کر کبیتہ کیا کرتے تھے مطلب کہہ رہے ہیں یہ راجاؤں کے پاس رہتے تھے وہاں سبھاؤں میں بیٹھتے تھے تو یہ کبیتہ وغیرہ بھی لکھا کرتے تھے تطھا ان کی رچنائیں تت کالین آشرے داتاؤں کو سمرپت بھی ہیں مطلب کہہ رہے ہیں کہ ان کی اگر دیکھیں رچنائیں تو اس سمجھ جو ان کے آشرے داتات تھے جو راجاؤں اگرہ ہوتے تھے جن کے سرن میں یہ رہتے تھے جن کے ساتھ ہی رہتے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے انہیں کو سمرپت کر دیا ہے ان رچنائوں کو انہیں کو سمرپت کر دیا مطلب ان کو اپنا مین وہ مانکے چلے ہیں پرنتو ویباد میں بہت سمیتک رچنائے کرتے رہے بھانسا کی درشتی سے بیدیہ پتی کی رچناؤں کو تین بھاگوں میں بھی بھکت کیا جا سکتا ہے مطلب کہیں اگر بھانسا کے اس میں دیکھیں تو بیدیہ پتی کے جو پوری رچنائے ہوئی ہیں ان کو ہم تین بھاگوں میں بانٹ سکتے ہیں پہلا کونسا آ جاتا ہے پہلا سنسکرٹ کی رچنائے دوسری اوہٹ کی رچنائے اور تیسری میتلی کی رچنائے ساما ان کا امانی پرچے اس پرکار ہے ہم دیکھ سکتے ہیں آپ پہ ان کا کچھ پرچے دیا گیا ساما اندرو سے جیسے سنسکرٹ کی رچنائے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں ان کی لگ بھگ بارہ رچنائے سنسکرٹ میں ہیں جو نمد ہے مطلب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں باروں رچناؤں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے آگے دیکھ سکتے ہیں آپ پہ بھو پرکرما ان کی پہلی رچنائے یہاں رچنہ ابھی بھی پرکاست ہے مطلب کہہ رہا ہے یہ ابھی بھی پرکاسط نہیں ہوئے یہ پہلی رچنا ہے یہ پہلی رچنا تھی اور گڑیشوار کی مرتیو کے پشاہ جب دیو سنگھ ستر کے بھائے سے راج چھوڑ کر کہاں پہ ایک منٹ یہاں پہ کیا لکھا تھا میمیش رنائے میں رہنے لگے تھے تب ہی آرچنا انہی کے لکش کو کر کے لکھی گئی تھی مطلب وہاں پہ جب ایک دیو سنگھ تھے انہوں نے کیا اپنے ستر کے بھائے سے اپنا راج چھوڑ دیا تھا اور وہ الگ نواز کرنے لگے تھے تو اس سمجھے رچنا لکھی گئی تھی اور انہی کو لچ مان کر کے لکھی گئی تھی اس کی کتھا کو پورانی کے روپ میں پرستود کیا گیا ہے مطلب یہ جو کتھا ہے اس کو پورانی کے روپ میں یہاں پہ دکھایا گیا ہے اس میں بلرام کی بھومی کی پرکرمہ کا چترن کیا گیا ہے جو بلرام جی ہیں کہ سمگوان کے بھائی ان کے بھومی پرکرمہ کے بارے میں چترن کیا گیا ہے بسیس روپ سے ڈائمی شرن میں مِتھلا تک مارگ میں اسثت اسثت تبھی تیرتھوں اور نگروں کا ورن کیا گیا ہے یہاں پہ تبھی نہیں سبھی ہونا چاہیے تو سبھی تیرتھوں اور نگروں کا کیا کیا گیا ہے ورن کیا گیا ہے اتا یا رچنا اتحاس اور بھوگول دونوں کا گیان کرانے والی ہے اگر ہم دیکھیں تو یہا رچنا ان کی کیا کیا پہلی بات تو اتحاس اور دوسری بات بھوگول کے بارے میں بھی جانکاری ہمیں دیتی ہے دوسریہ یہاں پہ آ جاتا ہے پورس پرچھا ان کی دوسری رچنا ہے یہاں رچنا مہاراجہ سیو سنگھ کے آدیس پر لکھی گئی تھی پرنتو جب تک سیو سنگھ راجہ نہیں بنے تھے اسی لئے انہیں چھتی پال سن مطلب راجہ کا پتر کہہ کر پکارا گیا ہے یہاں ایک نیتی گرن تھا ہے اس میں پانچ تنتر کے سمان روچک نیتی کتھائیں ہیں نیتی گرن تھا مطلب سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ نیتی کا زیادہ بتایا گیا ہے نیتی کے بارے میں زیادہ سب کچھ رکھے گئے ہیں پرنتو اس گرن تھے کی کتھائیں مہان پرسوں کے جیون سے سمبندیت ہیں یہ جو کتھائیں ہیں کس سے ہیں مہان پرس جو ہوئے ہیں ان کے جیون سے سمبندیت ہیں اس کے نیتک اپدیش یوکوں اور یوٹیوں کے لیے بسیس روپ سے پرستوت ہے مطلب کہہ رہے ہیں کہ جو یہاں پہ نیتک اپدیش دیے گئے ہیں یہ یوک اور یوٹیوں مطلب جو جوان لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے لیے کافی زیادہ بسیس روپ سے پرستوت کیا گیا ہے ان کو مہن ٹارگٹ بنا کے یہ چیزیں بتائی گئی ہے اگلی ان کی تیسری آجاتی ہے لکھنا ولی یا گرنط راجہ پرادت کی آگیا پر پا کر لکھا گیا تھا اس میں الپ سچھتوں کے لیے پتر لیکھن کو سمجھایا گیا ہے اور ایٹی نائن پتروں کے نمونے پرستوت کیے گئے ہیں یہ پتر سنسکرٹ میں ہے تدکالین ساماجک اور راجنیتک بیوستہ پر اس پر بھی ان میں پرکاس ڈالا گیا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں چوتھا نمبر یہاں پہ ہمیں دکھائی پڑتا ہے سیو سرب شوار یہاں کرتی مہاراجہ پدم سنگھ کی رانی بشوہ دیوی کے سمیں لکھی گئی تھی پدم سنگھ کے کوئی پتر نہ تھا عطا رانی نے راج کیا تھا اس گرنث کے نام سے ہی اشپشٹ ہو جاتا ہے کہ سیو کی پوجا سمبندت بیدھی بیدھان پرمک روپ سے انکت کیے گئے ہیں ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھنے کو ملتا ہمیں پانچوے نمبر پہ سیو شرب شوار پرمان بھوت پران سنگھ رہا ہے یہاں گرنث سیو شرب شوار پر آدھاریت ہے اس میں پورب گرنث کے پرمانوں کا سنگھ رہ کیا گیا ہے ٹھیک ہے چھتا نمبر پہ ہمیں دکھائی پڑتا ہے گنگا واقعا والی یہاں رچنا کبھی نیرانی بشوا بشواس دیبی کی اور سے لکھی تھی اس میں گنگا کے ٹٹ پر کرتن بھجن پران بسرجن آج ہی کو دھیان بے رکھ کر گنگا کے مہتمیں مہتمیں کو پرستت کیا گیا ہے ہری دوار سے لے کر گنگا ٹٹ پر اس تیرتھو کا ورنن کیا گیا ہے اس میں ٹھیک ہے یہی پہ آگے ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ ساتھوہ نمبر ہم کو دکھائی پڑتا ہے ایک منٹ کونسا بیبھا شاگر یا کرتی راجہ نرسنگ کونسے راجہ نرسنگ درپ نارائن کی آگیا سے لچھی گئی تھی اس میں دیابھاو کا سندر ورنان ہے اترا ادھکار روپ میں اس کی پرامار اکتہ ہے ٹھیک ہے بسیس روپ سے دامادوں میں دھن بیبھاجن استری دھن بیبھاگ اپتر دھنا ادھکاری آدھ کی بیویشنہ کیا گیا ہے تبیت نہ صحیح ہونے کے کارن یہاں پہ تھوڑا خانسی ہوگیرہ آ رہی ہے تو ابھی ویڈیو اتنا ایکسپلین نہیں کر سکتے زیادہ بولنے سے کیا ہوتا ہے کہ خانسی آنے لگتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے کارن جو ہے ویڈیو سوٹ میں ہی چلے گا دیکھتے ہیں آٹھوان نمبر پہ دکھائی پڑتا یہاں پہ دان واکیا ولی مہاراج نرسنگ دیو کی پتنی مہارانی دھیر مطی کی آگیا سے یہاں گرنط لکھا گیا تھا اس میں دان سم مندھت بیدھی ویدھانوں کو دیس کلا پاتر کے آدھار پر 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 کیا گیا ہے یہاں پہ آٹھ ہم نے دیکھ لئے ہے آگے دیکھتے ہیں نوو نمبر یہاں پہ ہمیں دکھائی پڑتا ہے نوو نمبر درگا بھکتی ترنگڑی راجہ بھائرو سنگھ کی آگیا سے یارچنا پرستو کی گئی تھی داتا تھا یہاں گرنط دو بھاگوں میں بھگت ہے دس نمبر پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے گیا پتل لک یہاں کرت اس کرت میں کسی آسرے داتا کا نام نہیں دیا گیا ہے بلکی دان سمبند آسرے داتا دان سمبند سردھا بیدھیوں کا بیدھان پرستو کیا گیا ہے آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ دکھائی پڑتا ہے اس رچنا میں ایک ورس کے سبھی پربو پر پرکاس ڈالتے ہوئے بیدھ دیو دیو کی پوجا برت دان آد نیم کی سندر بیویش کی گئی ہے یہاں پہ باروہ نمبر پہ ہمیں دکھائی پڑ رہا ہے مڑی منجری یہاں ایک ناٹ کیے ہے اس میں پرمک روپ سے راجہ چندر سین کی مڑی منجری کی کتھا ہے یہاں نائکہ پردھان رچنا ہے چلیے دیکھتے ہیں اس پرکار بیدی پتی کے بارہ گرن کا پرنیان سنسکرٹ میں کیا گیا تھا اس سمیں بھی سنسکرٹ بھانسا بیدوانوں کی بھانسا بن کر ہی رہ گئی تھی جن سامان اس بھانسا کا گیاتا نہیں تھا تب بیدی پتی کی آبھاش کو آبھاش ہوا کی رچنائیں سرس نہیں ہیں اتہ انہیں سنسکرٹ بھانسا کے اسثان پر اوہٹ میں لکھنی پرارم کی ٹھیک ہے ان کو پتا چلا کی سنسکرٹ سبھی لوگ سمجھ نہیں پا رہے تو انہوں نے اوہٹ میں لکھنا اس ٹھیک ہے اوہٹ بھانسا میں ان کی دو رچنائیں کون سی کیرت لطہ اور کیرت پتا کا دو رچنائیں ہیں جن کا سامان پرچ اس پرکار سے ہے پہلا دیکھ سکتے ہیں کیرت سنگھ یسوگان کیا گیا ہے ساتھ ہی اس ایتحاسک تتھ کا بھی علیک کیا گیا ہے کہ کیرت سنگھ کے پتا گڑیشور کو اسلان نامک کسی یون کے چھل کپٹ سے مار کر مطلہ پر اپنا ادھکار کر لیا تھا کیرت سنگھ نے جون پور کے سلطان کی سہایتہ سے پتر ود کا بدلہ لیا اور اسلان کو یدھ میں مار کر مطلہ کا راج پرابط کیا تھا یہ ورنن ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کیرت پتا میں اس یا گرنط مہاراج شیو شنگھ کی پرسنسہ میں لکھا گیا ہے اس میں بسیس روپ سے مہاراج شیو شنگھ کے یدھ کا بستر ورنن ہے اس گرنط کی اوہٹ کے اترکت سنسکرٹ اسلوکوں کا بھی سمہ بیس ہے تتھا کہیں کہیں گدی آتمک بھاو کا بھی کی اب بیقیتی ہے بیدی پتی کی یہ دو رچنائے ہی اوہٹ بھانسہ میں پرابط ہے ٹھیک ہے ہمیں یہ دو رچنائے دیکھنے کو ملتی ہے اگلا یہ پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے میتلی کی رچنائے ٹھیک ہے میتلی بھانسہ میں بیدی پتی کی پد ملتے ہیں ان کا سنگرہ سمی سمی پر کیا گیا ہے بیدی پتی ان سنگ سنگ لگ بھانسو ہے پھر بھی ان میں پاٹھیان تر پرابت ہوتا ہے یہ پد ببھن کال کھنڈ میں لکھے گئے ہیں ان ہی پدوں کے آدھار پر بیدی پتی مہمہ مندت ہے ان میں ایک اور پند پردرسن ہے تو دوسری اور آشرے لطاؤں کی پرسند سا ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ یہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے کلیئر ہو گئی ہوں گی تبیعت اچھے نہ ہونے کے کارئر ان کو اچھے سے نہیں ہو پایا ہے اور ساد پڑھنے میں بھی دکت آئی ہے کیونکہ جیسے ہی ہم یہاں پر پڑھنے چلتے ہیں یا پھر کوئی کبھی ایسا آ جاتا ہے تو ان ساری چیزوں ساتھ اب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت